فاسق و فاجر کی اقتداء کے پیچھے کی بات کریں اگر ہم فاسق و فاجر کے پیچھے نماز کے جواز کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ تو عقائد کی تمام کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ فاسق و فاجر کی اقتداء میں ہم نماز کے قائل ہیں اور اہل قبلہ کے ہم نماز جنازہ کے قائل ہیں فاسق و فاجر کی نماز کے قائل ہیں تو یہ تو آپ بہت متقدمین کی ہاں سے یعنی تیسری چوتھی صدی سے جو علم القلام کی جو روایت شروع ہوتی ہے تب سے آپ کو آنا پڑھے گا اور اگر فاسقوں فاجر کی پیچھے جواز نماز کی وجہ سے اگر کوئی وہابی ہو جاتا ہے تو پھر تو وہابیوں کے لیے بڑی آسانی ہو جائے گی کہ ان کی تاریخ دوسری تیسری صدی سے شروع ہو جائے گی جس کا ڈانڈا جو ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اس طرح کی جو ہمارے اصلاف ہیں اس سارے کے سارے کوئی بچے گا نہیں سب وہابی بن جائیں گے چونکہ سب نے اس بات کو لکھا ہے کہ فاسقوں فاجر کی پیچھے نماز ہو جائے گی دراصل مسئلہ دو ہے ایک ہے فاسقوں فاجر کی پیچھے نماز کے جواز کا مسئلہ دوسرا ہے فاسقوں فاجر کو امام بنانے کا مسئلہ یہ دو چیزیں ہیں عموماً طور پر دونوں کو لوگ خلط ملد کر دیتے ہیں اس سے کنفیوزن کریٹ ہوتا ہے اور عوام جو ہے غلط فہمی میں ملتلہ ہو جاتی ہے اور عوام سے مورد کا خاصی پڑھے لکھے مولوی حضرات بھی اس میں غلط فہمی میں ملتلہ ہو جاتے ہیں کسی بھی فاسقوں فاجر کو امام بنانا جائز نہیں ہے یہ بہت کلیر مسئلہ ہے دوسری طرف ہر فاسقوں فاجر کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے اب یہ دو طرح کا مسئلہ ہو گیا آپ کہیں گے اس میں کنٹرڈیکشن ہے تازاد ہے کوئی تازاد نہیں اس کا مطلب یہ ہے علماء نے اس کی تشریح کی ہے وہ تشریح یہ ہے کہ جہاں پر آپ کا اقتدار ہے جو امام آپ کے اقتدار کے تابع ہے جو مسجد آپ کے کنٹرول میں ہے وہاں آپ کے لئے جائز نہیں ہے کہ آپ کسی فاسقوں فاجر کو گمراہ کو آپ امام بنائے چونکہ متقی پارسہ ہوتے ہوئے اہل سمنت کے لوگوں کو ہوتے ہوئے فاسقوں فاجر کو بنا رہے ہیں گمراہ کو بنا رہے ہیں تو یہ بہت بڑی خطا ہے بہت بڑی چوک ہے یہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے امام بنائیے کوشش کیجئے کہ اہل سمنت کا ہو زیادہ زیادہ متقی پارسہ ہو زعیب ہو تو جہاں پر آپ کا کنٹرول ہے وہاں پر جائز نہیں کہ آپ فاسقوں فاجر کو بنایا لیکن مسئلہ اس کا نہیں کہ جہاں پر آپ کا کنٹرول ہے مسئلہ اس کا ہے جہاں پر آپ کا کنٹرول نہیں ہے مثال کے طور پر ہرمین تیبین کی بات کریں کہ اس وقت ہرمین تیبین ایک گورمنٹ کے تحتل رہی ہے وہاں پر آپ کا کون سا دھی کہا رہے کون سا اختیار ہے کہ آپ جا کے وہاں پر امام چینج کر دیں گے تو وہاں پر آپ کا کام امام چینج کرنا نہیں ہے بلکہ آپ کو نماز پڑھنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سمنت کے تمام علماء نے اس بات کو بہت وضاحت سے رکھا ہے کہ جہاں پر فاسق یا فاجر یا گمراہ امام ہو اور اس کو ہٹانا ممکن نہ ہو تو دو اپشن ہوتا ہے کہ یا تو اس کے پیچھے آپ نماز پڑھنے یا اس سے ہٹ کے نماز پڑھیں ہمارے امام نے اس بات کی سراحت کی ہے کہ اہل سمنت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی پیچھے نماز پڑھ لی جائے چونکہ اس کو ہٹا نہیں سکتے مجبوری ہے اور جماعت میں انتشار اور افتراق پیدا کرنا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے تو ہمارے امام نے اس بات کی وضاحت اور تفصیل کی ہے جس کی تفصیل خود فتاور ازویہ میں موجود ہے فتاور ازویہ میں اور نحی العقید کے اندر یہ تفصیل موجود ہے کہ اہل سمنت کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں لیکن گمراہوں کا طریقہ کار یہ ہے کہ وہ جس کو گمراہ سمجھتے ہیں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں دراصل گمراہوں کے یہاں تقسیم صرف مومن اور کافر کی ہے وہ یاد ہے ان کے نزدیک کوئی مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے لہٰذا گمراہوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے فرقے اور جتھے کے علاوہ سارے فرقوں کو کافر کہتے ہیں اس لئے وہ کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ سب کافر ہیں ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے لیکن اہل سمنت کے ہاں تین گروپ ہیں مومن گمراہ اور کافر تو جو اہل قبلہ ہیں جو نماز روزے کے قائن ہیں نماز روزے پہ کاربند ہیں ضروریات دین پہ کاربند ہیں اہل سمنت جو ہے ان کو کافر نہیں کہتے گمراہ کہتے ہیں اس لئے ان کی پیچھے نماز جہاں پہ مجبوری ہے وہاں اس کے پیچھے نماز پڑھنے کو جائز قرار دیتے ہیں اور اس کی گمراہیت کی وجہ سے یا اس کے فسق و فجور کی وجہ سے وہاں سے نماز نہ قائم کر کے اپنی ڈیڑھ ہنچ کی جماعت الگ بنا لینے کو یہ دراصل افتراخ فی الدین ہے جس سے قرآن پاک میں حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے اس لئے خانقاہ عریفیہ سے اگر یہ فتوہ ایشو ہوا کہ فاسق و فاجر کی پیچھے نماز جائز ہے تو یہ تو بلکل وہی مسئلہ ہے جو ہمارے متقدمین کا مسئلہ ہے کوئی نیا مسئلہ جاری نہیں ہوا نیا اس لئے لگ رہا ہے کہ نئی گمراہیاں ہمارے معاشرے میں ایسی پھیل گئی ہیں کہ یہ اتنی عام ہو چکی ہیں کہ اس کی وجہ سے جو ہمارا پرانا مسئلہ تھا یہی غریب ہو گیا ہے جب نیا فیشن چلتے ہیں اور نئے فیشن جب رائج ہو جائے اس کے بعد کوئی پرانا فیشن پہن لیجئے تو پرانا فیشن خود نیا فیشن بن جاتا ہے تو ہماری بات کچھ لوگوں کو نئی اس لئے لگ رہی ہے کہ چونکہ آج کل کچھ نئے فتوے نئے نظریات مارکیٹ میں رائج ہو چکے ہیں اس لئے خانقاہ عریفیہ کا جو فیصلہ ہے یہ وہابیت کا اس سے تعلق نہیں ہے اہل سنت کا قدیم متفقہ یہی فیصلہ ہے خود ماضی قریب میں یہی موقف ہے کہ اگر کوئی گمراہ ہے تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جائے گی ہاں اگر آپشن موجود ہے دو مسجد ہیں ادھر گمراہ کی مسجد ہے ادھر مسنی کے مسجد ہے ادھر فاسق امام ہے ادھر متقی امام ہے تو آپ کے پاس آپشن موجود ہے آپ جا کے نماز پڑھیے لیکن یہ جائز نہیں ہے کہ جہاں پر آپشن نہیں ہے آپ جماعت چھوڑ دیں کیونکہ جماعت چھوڑنا یہ گمراہوں کا طریقہ ہے ایک بات یہ ہو گئی جو اقتداء کا مسئلہ ہے فاسق و فاجر کے پیچھے اقتداء کا مسئلہ ہے یہ خالص اہل سنت کا مسئلہ ہے اس کے خلاف اگر کوئی ہنگامہ کر رہا ہے وہابیت کا تو دراصل وہ سننی ہے ہی نہیں کوئی فرقہ ہے